السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عبداللہ سپورٹ اپسیٹ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ اور آپ گروالے صدا سلامت رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے سر پر آپ کے ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سے رہیں اب بھی اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے مگر بیل آئیکن پر ایک مرتبہ کلک ضرور کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہے تفصیلات کے مطابق میچ کے اختتام پر سابق کرکٹر رمیس راجہ نے سرفراز احمد سے میچ میں جیت سے مطالق سوال کیا جس پر کپتان کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے میچ میں فتح ہماری بہت بڑی جیت ہے اگر آپ مان لے تو جس پر رمیس راجہ نے ہستے ہوئے کہا کہ جی ہاں کیوں نہیں ہم سب اس بات کو مانیں گے آپ نے اسٹلیا کے ٹیم کو شکست دی ہے کسی آئے بائے شائع ٹیم کو نہیں ہرایا سرفراز احمد نے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عماد وسیم کی ٹیم میں نہ ہونے سے کمی محسوس ہو رہی تھی لیکن ان کے آنے سے کمی پوری ہو گئی ہے جبکہ حفیظ بھائی کی جب بھی ضرورت بڑی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہماری فیلنگ میں بہت بہتری آئی جبکہ سپن بولنگ اچھی ہو رہی ہے کپتان کا کہنا تھا کہ آصف علی اور فائیب اشرف اگر تین سے چار اوور کیل جاتے تو ہم اس سے بڑا حدد دے سکتے تھے ہماری جیت کا کریڈٹ پورے ٹیم کو جاتا ہے جبکہ شاہن شاہ افریزی میں بڑا بولر بننے کی صلاحیت موجود ہے انہوں نے آج یہ صلاحیت دکھائی ہے واضح رہے کہ پاکستان نے اشٹیلیا کے ساتھ جاری تین ٹی ٹوینٹی میچ کی سیریز میں دبائی میں ہونے والے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں کینگروز کو چودہ رن سے شکت دے کر دو سفر سے سیریز اپنے نام کر لی ہے تو دوستو یہ تیسا فراد احمد اور رمیس راجہ کے متعلق اپ ڈیٹ امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپ ڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سکوکس میں ضرور دیں تو دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں عبداللہ سپورٹ اپ ڈیٹ کو اور ساتھ والی بیل آئیکن کی علامت پر بھی کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک ملتی رہیں میری نیو ویڈیو آنے تک اپنے گھر والوں کا دوست احباب اور شداروں کا بہت بہت خیال لگیں میری دعا ہے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے شدار دوست احباب صدا سلامت رہیں شکریہ اور اللہ حافظ